اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب جنرزیہ الیون فرمیشن تو سو آج کی بڑی میں ہم بات کریں گے ایف بی آر کی جو جوب دوہ دار بائیس میں آئی ہیں ان کے ریزلٹ کے بارے میں انٹریو کے بارے میں بہت سارے دوست باہر پر موچ رہے ہیں کہ میرا ٹیسٹ ہوا تھا میرا انٹریو ہوا تھا تو میرا ریزلٹ کب آئے گا چیک کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس بار میں میں آپ کو کوئی تفصیلات بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے آپ نے ویڈیو کے نیچے کر ایڈ کر ایڈ کر سبسکرائب کا بٹن رہے گا اس کو آپ نے لازمی دبا لینا ہے تاکہ مدی جو آپ کے مطلق انفارمیشن آپ تک پہنچے رہے اچھا جناب آپ نے بھی شک انجی پی نیشنل جو پورٹل پر اپلائی کیا ہے یا ویسے ہی اپلائی کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دفتروں میں کاغذت وہ کہہ رہا دیتے ہیں کیونکہ ایف بی آر کی اپنی افیشل ویب سیٹ پر اپلائی نہیں ہوتی تو اس لئے جو ہے میں ادھر آپ کو تفصیلیم بات سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جناب آپ نے جیسے بھی اپلائی کیا ہے کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو اب آپ انتظار میں ہیں کہ ہمارا ریزلٹ نہیں آئے چاہے وہ ریٹن ٹیسٹ کے ریزلٹ یا چاہے انٹرویو کا ریزلٹ ہے اچھا ایک کام آپ نے کر لینا ہے آپ کا کس سیٹی سے تعلق ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ٹیسٹ کب دیا تھا یا انٹرویو کب دیا تھا اس کے بارے میں آپ نے جناب کمنٹ میں مجھے بتا دینا ہے کہ ہم نے فلان سیٹی سے جو ہے اپلائی کیا تھا اور ہم نے ٹیسٹ دیا لیکن ہمارا ریزلٹ نہیں آیا انشاءاللت میں اس بارے میں انفارمیشن لے کے لازمی آپ کو بتاؤں گا اچھا جناب اس بارے میں جو ان کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیسٹ ان کے مرحلہ وار ہوتے ہیں پہلے بھی میں دو تین ورطوہ اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن بار بار جو نئے دوست ہوتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں اس لئے ویڈیو بنانے پڑیے اچھا جناب ان کے لیے کوئی افیشل ویب سیٹ ان کی نہیں ہوتی یعنی اس پر مطلب پراپر یہ کام نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اب جن دوستوں نے انجی پی پر پلائی کیا تھا ان کے ٹیسٹ بھی ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اب اس پر ٹیسٹ یعنی ریزلٹ آپ کو وہاں سے نہیں آئے گا نہ ہی کسی اور افیشل ویب سیٹ پہ آئے گا اگر آپ یہ چاہیں کہ دوسرے اداروں کی طرح ہم کسی ویب سیٹ پہ ریزلٹ چیک کر لیں ایسا نہیں ہے اس کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیسٹ دیتے ہیں یا انٹرویو دیتے ہیں جس سنٹر پہ آپ دیتے ہیں آپ کے جو مدل کا جو ان کا دفتر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کی فائنل لسٹ لگتی ہے ٹھیک ہے اس لسٹ میں جو آگے انٹرویو کے لیے یعنی شامل ہوتے ہیں دوست جن کا نام میریٹ پہ آتا ہے اس کے یہ جناب جو فائنل سیلیکشن ہوتی ہے اس کے یہ نام وہاں پہ لسٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس لسٹ میں آپ نے اپنا نام چیک کر لینا ہوتا ہے لیکن جو دوست مطلب جن کا نام آتا ہے میریٹ کے لیے ٹھیک ہے ان کو یہ میسیج بھی کر دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے لیٹر بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو اس لیے اسی ویب سیٹ کو آپ نے انتظار نہیں کرنا نہ ہی آپ نے نیشنل جو پورٹل پہ چیک کرتے رہے نہ کہ ہمارا ریزلٹ کب آئے گا اس کے لیے آپ نے اپنے آفیس سے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ لسٹ کب لگنی ہے کیا صورتحال ہے یعنی لسٹ میں ہی آپ نے نام چیک کرنا ہے اس کے لیے وہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو بات جو ہے وہ تصلی سے سمجھا گئی ہوگی یہ آپ نے جب بھی اپلائی کیا تھا اس سے کوئی تعلق اس چیز کا نہیں ہے تو جب آپ مجھے کمیٹس میں بتا دیں گے کہ ہمارا فلا شہر سے ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لسٹیں جائے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یعنی جس شیئر کے لسٹ لگے گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ کو لسٹیں جائے فراہم بھی کی جائے گی اسے ذرہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی سوال ہے تو کومنٹ کر دیں ویڈیو اگر آپ کو پسند دیئے تو آپ نے اس کو لائک لازمی کرنا ہے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب بھی لازمی کر لینا اس سے یہ فائد ہوگا کے مزید جو نئی جوپز آتی رہتی ہیں اس کے مطلعے کے انفارمیشن آپ کو ملتے رہے گی فلال مجھا اجازت دے دیں اللہ حافظ